السلام علیکم ویورز جس میں آج میں آپ کو ٹونی فائف سیرپ کے بارے میں ریو دوں گی ٹونی فائف کا سیرپ کیا ہوتا ہے کیا اس کا یوز ہوتا ہے اور کون سی کنڈیشنز میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اور سیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہو سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک لازمان ووچ کریں اور اس سے پہلے جو نیو ہیں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بات کرتے ہیں ٹونی فائف سیرپ کے بارے میں ٹونی فائف سیرپ وون ٹونٹی ایمل میں دستیاب ہوتا ہے اور یہ ایز ای سپلیمنٹ پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ای جی پی فارماسیٹیکلز کی پروڈکشن ہوتی ہے اور پرائس کی بات کریں تو تری ہنڈرڈ کے آس پاس اس کی پرائس ہوتی ہے اور یہ ایز ای سپلیمنٹ گروت کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے یا جو باڈی کی نیسیسریٹیز ہوتی ہیں یا باڈی کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پروپر وے میں لاتا ہے اور کافی حد تک جو بچوں میں کمیاں رہ جاتی ہیں ہائٹ کے حوالے سے یا جو منرلز وائٹیمنز کی جو کمیاں ہوتی ہیں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے کیا انگریڈینٹس ہیں اور کون سی اس کی ورکنگ ہوتی ہے تو ٹونی فائف سیرپ جو ہے وہ ایز ای سسپنشن اویلیبل ہوتا ہے یعنی کہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کے اندر فاسفورک ایسیڈ ہوتا ہے کلشیم گلوکو گلانو سیفیڈ لورٹیٹ پایا جاتا ہے اس کے اندر اس کے لیوہ سوربیٹول اس میں ہوتا ہے جائی میتھائل ایمینو ایتھانول اس میں پایا جاتا ہے لائسین مانو ہائیڈریٹ اس میں ہوتا ہے اور یہ جو سارے انگریڈینٹس ہیں یہ بہت زیادہ ایفیکٹیونس شو کرتے ہیں آپ کی ٹیشیوز کی ہیلتھ کے لیے اور بونز کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں اوورال بوڈی کی ہیلتھ کے لیے اور بوڈی میکنگ سیلز کے لیے بونز کے لیے ٹیشیوز کے لیے مسلز کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن میں یہ پریسکرائب کیا جاتا ہے تو جو جنرل ویکنس ہو جاتی ہے چاہے بڑوں میں ہو بچوں میں ہو جس میں عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچوں کی جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے منٹلی طور پر بچے بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں باقی بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈیز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اور فیزیکل ہیلتھ بھی اس کی ٹھیک نہیں ہوتی کھاپ بھی ٹھیک نہیں رہا ہوتا تو یہ ایسی کنڈیشنز ہوتے ہیں جس میں ایزا سپلیمنٹس سیرپ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے بچے جو تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں یا جن میں انرجی کا لیول زیرو ہوتا ہے جو کوئی بھی کام کرنے سے تھک جاتے ہیں کھیلنے کودنے سے بھی تھک جاتے ہیں تو ان سیچویشن میں آپ بچے کو یہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ گروتھ کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ایسے بچے جن کی گروتھ کا لیول بہت کم ہوتا ہے یا جن کی گروتھ بہت سلو ہو رہی ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ہاتھ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں بعضوں کمزور ہوتے ہیں گردن نکلی ہوتی ہے تو ان کنڈیشنز میں اوورال ویکنس کو یہ سیرپ بہت زیادہ ریکاور کرتا ہے اس کے علاوہ مال نیوٹیشن یا ڈیکریز الیٹنس میں یا انروگزیا کی کنڈیشن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسی غزائی قلت جو کہ غزا سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی بچوں کی یا ڈیلی بیسس پہ جو آپ ان کو ڈائیٹ دے رہے ہیں ان سے اگر ان کی جو ضروریات ہیں جسم کی وہ پوری نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ آپ یہ سپلیمنٹ بچوں کو ڈیلی بیسس پہ دے سکتے ہیں اوورال یہ ویٹ گین کے لیے بہت بیسٹ ہے جن بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا ہائٹ نہیں بڑھ رہی یا جن لوگوں کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنیس کا شکار ہے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اوورال اگر اس سیرپ کی بات کی جائے تو جتنی بھی جنرل ویکنیسز ہوتی ہیں تکاوٹ ہوتی ہے یا آپ میں جو ہے وہ ہیمانگلوبین کی کمی ہے ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے انیمیا کا شکار ہے یا جتنی بھی غزائی قلت سے آپ کی باڈی میں جو ہے وہ کمزوریاں آ رہی ہیں یا آپ کے جو نیلز ہیں آپ کے ہیرز ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو دانت ہیں وہ بہت ہی مشکل سے ان کی گروہ ہو رہی ہے تو ان کنڈیشنز میں آپ اس سپلیمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بچے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا اس کا پروپر ویکن کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اس میں زیادہ تار وقتن فوقتن نیند آ سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں جو ہے وہ درد ہو سکتا ہے ڈائریا کی سچویشن ہو سکتی ہے کانسٹویشن دی دیکھنے کو ملی ہے کافی مریضوں میں یعنی کبز کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اوورال اس کے کوئی اتنے حاصل سائیڈ ایفیکٹ سے نہیں ہوتے اب ہم بات کرتے ہیں ڈوسیج کے بارے میں تو ڈوسیج جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل سپون پر فائف کیجی باڈی ویڈ کے حساب سے جو ہے وہ استعمال میں لانا ہے جیسا کہ اگر کوئی بچہ چھ منت کا ہے تو اس کے لیے آپ نے جسٹ ون جو ہے وہ ٹی سپون آپ نے ایک دن میں استعمال کرنا ہے اگر کوئی بچہ چھ منت کا ہو کے بارہ مہینے کا ہے یا ایک سال کا ہے تو اس کے لیے دو چاہے کے چمچ ہوں گے روزانہ اسی طرح ایک سال سے لے کے چھ سال تک کے بچوں کے لیے یہ تینوں ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح چھ سال سے لے کے بارہ سال تک کے بچوں کے لیے یہ چار سے چھ دفعہ ایک دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت بیسٹ اس کے ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر بچہ کسی اور بیماری کا شکار ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے فیزیشن سے لازمان مشروع کر لینا ہے اور اس کے علاوہ جو پریگننٹ یا حاملہ ہتون ہوتی ہیں یا جو بریسٹ و فیڈ پہ ہوتی ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں لیکن پریگننسی کی حالت میں کوئی بھی سیرب یا کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے سے پہلے ایک بار اپنے فیزیشن سے لازمان مشروع کر لیجئے گا اور ہماری انفرمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری انفرمیشن سے پہلے